ہر امام میں محرم پچاند نکلتے ہی خود ازادار ہو جانا اور امام حسین کے مسائب کا ذکر کرنا سننا اور اس پر گریہ کرنا وہ یہ ایک ایسا سسٹم دے گئے کہ قیامت تک دشمن کتنی ہی کوشش کر لے ولایت کو ان کے وجود سے جلہ نہیں کر بائے گا آپ کو محسوس نہیں ہوتا ہمیں کیوں نہیں محسوس ہوتا ہم بچمن سے مجلس سن رہے ہیں ہم بچے ما شایلہ چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب ایسی چھوٹے بچے سے ہمیں محسوس اس طرح نہیں ہوتا بہرحال ہمیں سسٹم میں ہے لیکن اس سسٹم کو جو دور سے دیکھ رہا ہے وہ پریشان ہے کہ ہم اتنا پیسہ خرش کرتے ہیں ان کے اوپر مگر پھر یہ محرم کے چاند پر سارے ایک جیسے ہو جاتے ہیں یہ موجزہ ہے عزیزان محترم یہ موجزہ ہم کہتے ہیں جی موجزہ دیکھا زندگی وہ کہتے ہیں نہیں موجزہ ہمارے ہیں دیکھا یہ ہمارے ہیں وہ پھر میں سیدھا بولوں گا تو لوگ ناراض جاتے ہیں چھوڑے رہنے پھر اپنی زندگی نے موجزہ دیکھا آپ نے یعنی یہ کیا موجزہ ہے پوری دنیا میں لوگ زیادہ تر ان ایام میں ایک ہی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ایک ہی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں سیاہ ہر چیز سیاہ کی بھی ہے کوشش پوری ہے سیاہ لباس ہو سیاہ امام بارگاہ بھی سیاہ ہو جائے ہر چیز سیاہ ہو جائے کسی نے کہا کوئی پیسے دیتا ہے ایک ہی نام پہ جمع ہوئے ہوئے ہیں ماتم کر رہے ہیں نوہے پڑھ رہے ہیں جلوس نکل رہے ہیں کیا یہ اس موڈرن دور میں موجزہ نہیں ہے اللہ صلی علیہ محمد محمد ہمیں اس لئے محسوس نہیں ہوتا جانے موجزہ نہیں ہوتا تو کیونکہ محسوس نہیں ہوتا خب کسی ایسی جگہ پہ جہاں کوئی اور بھی رہتا ہو وہ دیکھے کہ یہ کون لوگ ہیں کیا کر رہے ہیں کیا ہے مثلا میں دوسرا جب دیکھتا ہے اسے سمجھ میں آتا ہے کہ کیا چیز ہے جس نے جوڑا ہوا ہے اور اگر دشمن دیکھ رہا ہو تو وہ کہتا ہے ان کو توڑے کیسے توڑے کیسے اور وہ پورا سال پورا سال پلاننگ کرتا ہے پورا سال کسی طریقے سے یہ جو اتنی محنت ہوتی ہے یہ جڑتے ہیں یہ سنتے ہیں یہ عشق میں ہوتے ہیں یہ سب یہ جو کیفیت ہے اس کو ختم کر دو کس طریقے سے فائدہ نہ ہو سب ہو روحِ ازاداری نہ ہو روح بدن سے نکال دیں پھر بدن کیا ہے بدن کیا ہے نجس ہو جائے گا یہی بدن آپ بدن کو ہاتھ نہیں لگاتے ہاتھ لگا دیا غسل واجب ہو گیا ابھی کیونکہ اس کا غسل نہیں ہوا روح نکل گئی اسی طرح اگر ازاداری سے روح نکل جائے تو پھر یہ ازاداری انسان کو اس کمال تک نہیں لے کے جا سکتے ازاداری سمجھنے کی کوشش کرے مشکل بات نہیں کر رہا میں کوئی بہت آسان سی بات کر رہا ہوں خود امام رضا علیہ السلام میں رشاد فرماتے ہیں اللہ عنہ صلی اللہ عنہ محمد 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 امام امام فرماتے ہیں امام خود فرماتے ہیں کہ جب بھی تم امام حسین کا ذکر کرو ان کو یاد کرو جب بھی یاد کرو جدنی دفعہ یاد کرو یہی کھو یا لیتنی کاش ہم ان سب کے ساتھ ہوتے یا لیتنی کنتو ماہ ہم ہم ان سب کے ساتھ ہوتے جو کربلا میں شہد ہوئے اور فوز عظیم پہ پہنچاتے امام کہہ رہے ہیں کہ یہ کہو فوز عظیم کیا یعنی بڑی کامیابی پہ پہنچاتے امام کہہ رہے ہیں کہ اس کو یاد کرو کیوں تاکہ ذہن میں کربلا کا مقصد زندہ رہے کربلا کیوں ہوئی کربلا کیوں برپا ہو رہی ہے خدا نہ خاصتہ ہمارا یہ کونسپ نہیں ہے جو عیسائیوں کا کونسپ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو دار پہ کیوں لٹکایا گیا تاکہ امت کے گناہ معاف ہو جائیں بس یہی حضرت عیسیٰ کا ہم تھا خدا حافظ پورے پانچ دن جو کرنا ہے کرو اور سیڈی ڈے سنڈے نائٹ جتنا اور کر سکتے ہو کرو سنڈے کو جا کے جا کے کیا خدا نہ خاصتہ ہمارا یہ کونسپ نہیں ہے کتن ہمارا یہ کونسپ نہیں ہے کہ امام حسین نے اس لئے قربانی نہیں دی کہ مصدر میرے یہ جو روایت ہے کہ انسان گریہ کرے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پیدل چلے یہ کرم ہے ان کا کیوں کیونکہ شفاعت انہی کے ہاتھ میں ہے اللہ نے دی گئی ہے بچانے والے وہی ہیں لیکن مقصد صرف یہ نہیں تھا ان کا مقصد یہ تھا یہ جو سوسائٹی یہ جو پوری لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں سب کر رہے ہیں مگر مردہ ہو گئے ہیں مردہ ہو گئے ہیں ان مردوں کو زندہ کرنا ہے تو اگر آج ہم اپنے وجود سے چاہے آپ سن رہے ہوں میں بول رہا ہوں کوئی سلام کر رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے اگر ہمارا اپنا وجود زندہ ہی نہیں ہو پا رہا تو ہم دوسروں کو زندہ کیسے کریں گے مگر آپ سمجھتے نہیں ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے دنیا تک حسینیت کو پھیلانا ہماری ذمہ داری ہے میں اس ذمہ داری کو کتنا ادا کر رہا ہوں کہ میں امام حسین کس پیغام کو پوری دنیا میں پھیلاؤں مولانا روز کوئی نیا کام دے کے چلے جاتے ہیں ہم لوگوں کو ہو بھئی میں ہائی ایس لی ہوں کوئی کام دوں میں آپ کو کب تک سارا کام ہم ہی لوگ کریں گے کچھ کام آپ بھی تو کیجئے ہر آدمی ہم سے خواہش کرتا ہے مولانا یہ مولانا وہ مولانا یہ ذکر کر دیں مولانا وہ کہہ دیں مولانا یہ کہتے ہیں خب اچھی بات ہے اس میں بہت ساری باتیں انسان کو نہیں بھی پتا ہوتی ہیں جب لوگ مجھوارہ دیتے ہیں اور بڑے عدب عدرام کے ساتھ کہتے ہیں ایسا کہیں نہیں ہے لیکن عزیزان محترم میں نے بھی تو کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا دنیا میں اگر کہیں کچھ نہیں پہنچ رہا آپ یقین کریں میں اور آپ کو سروار ہیں اس کے کسی زبان میں اگر کوئی چیز نہیں پہنچ رہی ہے میں اور آپ کو سروار ہیں کیوں کیونکہ ہم کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر رہے کیونکہ ہم تو یہیں پسے ہوئے ہیں میں اس لئے بار بار یہ بات بریکٹ میں کہہ رہا ہوں تاکہ ابھی کچھ دن ابھی تو شروعات ہے محرم کی تاکہ ہمارا محرم ہائیچیک نہ ہو ہم کن باتوں میں لگ جائیں گے اوہ اس نے یہ نوہا کیوں پڑھ دیا اس نے ایسی بات کیوں کہہ دی اس نوہا خان کی ویڈیو ایسے کیوں ہے فلانے نے کیا ہے یہ کتنی انرجی ہماری شکر ہے میرے ایک دو کلپ نکلے ہوئے ہیں یہی سے پڑھے ہوئے پہلی محرم کے تو کافی لوگوں نے بولا آگا ہم نے ہاتھ پہ روک روک رکھا کوئی چیز فورورڈ نہیں کر رہے وہ آپ کی باتیں آ جاتی روک دیتے ہیں اچھی باتیں روکیں کیونکہ اصل حدف مقصد امام حسین کو اجاگر کرنا ہے میں اور آپ حدف تھوڑی ہیں کہ آپ میری بات کریں بھی مولانا نے یہ اچھا کیا یا وہ برا کیا یا نوہ خان نے یہ کیا ہم لوگ حدف نہیں ہے حدف حسین ہے حسین کا ذکر کرنا ہے حسین کو عام کرنا ہے جو خیر مسلم ہیں اسے بتائیں کہ حسین کون ہے